بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دیکھنے سننے اور پسند کرنے والوں کو میرا سلام آج کی ریسپی ایک بہت منفرد ریسپی ہے جو شاید میرے چینل کے علاوہ اور آپ کو کہیں نہ دیکھنے کو ملے اور اس کو کھانے کے بعد آپ کو بریانی کی کمی محسوس نہیں ہوگی یہ میرا چلنج ہے اور اب چلیے دیر کیے بغیر آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں گرین مسالہ رائس یہ ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے چکن بونلس ہاف کے جی کٹی لال مرچ دو ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ٹو ٹیبل سپون ٹیماتر تین یہاں میں نے دو گڑی ہرا دھنیا ایک گڑی پاوڈینہ اور تین آٹھ سوری ہری مرچے لی تھی اور ان کا پیس بنا لیا تھا اب ہمیں چاہیے دہی آدھا پاو نمک ہمیں میں نے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے آپ اپنے ذائقے کے مطابق استعمال کریں مکس گرم مسالہ جس میں لونگ کالی مرچ زیرہ ہری لائچی جائفل اور جویتری شامل ہے ان سمان کو میں نے تھوڑا سا بھون کر پیس لیا تھا اس کے بعد ہمیں چاہیے دو ٹیبل سپون لسہ ندرک کا پیسٹ اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ثابت گرم مسالہ جس میں تیز پتہ شامل ہے دارچینی شامل ہے اور بادیان کے پھول شامل ہے اور ہمیں چاہیے ہری مرچ ثابت تقریبا میں نے آٹھ سے دس عدد لے لی ہے اور کڑی پتے کی ایک ڈنڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے ایک پتیلی میں آئل نکال لیا ہے آئل میں نے ٹو کپ لیا ہے اور اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں اپنی بونلس چکن یہ میں نے چکن شامل کر دی ہے اس کو ہم اس وقت تک تھوڑا سا پکائیں گے ساٹے کریں گے جب تک اس کا کلر نہ چینج ہو جائے چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ون بائی ون مسالہ ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے ڈال دی ہے ٹو ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچیں اب میں شامل کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر نمک ہز بزائی کا ڈال دیا ہے میں نے اور اب میں اس کو دو چار چمچے چلا لیں گے تاکہ مسالہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے اچھی طرح سے بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے اب میں اس میں شامل کروں گی لسن اندرکہ پیسٹ ٹو ٹیبل سپون یہ گیا اس کے اندر یہ آدھا پاو دھہی میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور ثابت گرم مسالے بھی اس میں چلے گئے ہیں ون بائی ون اس کے اندر چیزیں شامل کرتے جائے چمچے چلاتے جائے اس کو بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں شامل کروں گی میں ٹیماتر کے تین عدد تھے میرے پاس میں نے سلائس کر لیے تھے گول شیپ میں آپ جس طرح سے بھی ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں بس اس کے بعد ہم اس کو مڈھک دیں گے اور اس کو سلو ہیٹ پر پکنے دیں پانچ من کے لیے ہم نے اس کو ڈھک دیا تھا اب ہم نے اس کو دوبارہ کھولا ہے اس میں مزید مسالے شامل کرنے جا رہے ہیں یہ ہے میرے پاس گرم مسالہ پاورڈر یہ اس میں چلا جائے گا اس میں ہم مسالہ ڈالنے کے بعد اس میں دو چار چمچے چلائیں گے آنچ ہماری فل ہی رہے گی اب اس کے اندر میں شامل کرنے جا رہی ہوں وہ چٹنی جو میں نے آپ کو بتائی تھی دو گڑی پودینہ دو گڑی ہر ادھنیا اور آٹھ سے دس ہری مرچے کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا یہ وہ پیسٹ یا یہ چٹنی ہم نے اب مسالے میں شامل کر دی ہے یہ ہی اصل میں اس گرین رائس کی جان ہے اس کا کلر خراب نہیں ہونے دینا ہم نے اب ہم نے اس پر فوراں ہی چاول ڈال دی ہیں اپنے چاول ڈالنے کے بعد ہم دو چار چمچے چلائیں گے تاکہ ہمارا چٹنی کا کلر اور مکسٹر سارا چاولوں کے اندر مکس ہو جائے یہ ہم نے کڑی پتہ اور ہری مرچے اس میں شامل کر دی ہیں اب ہم اس میں پانی شامل کر رہے ہیں پانی شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون کے برابر زیرہ ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو ڈھگ دیں گے تقریباً پانچ سے سات میرٹ کے لیے جب تک پانی ریڈیوس ہوتا ہے ہمارا پانی ریڈیوس ہو رہا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ اس وقت اس پوزیشن میں آ گیا ہے اور اب ہم اس کو دم پہ لگا رہے ہیں ہم نے چولا اپنا سلو کر دیا ہے اور یہ ہمارا دم تیار ہو چکا ہے چابلوں کی پوزیشن یہ ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فائنل لک تو ویوائز یہ ہے گرین مسالہ رائز کا فائنل لک اس کو فرائی پیاز اور ہری مرس سے گارنش کریں امید ہے یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر میری ریسپیز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور نئی آنے والی مزیدار ریسپیز کو انجوائے کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو وقت کو پہنچ سکیں اپنا اور میری اس چینل کا دیان رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ